یہ شفقت محمود ہی تھے جن کی سابق پی جی آئی ایس آئی جرنل شجا پاشا سے قریبی دوستی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہی تھے جنہوں نے سیاسی جرنیل کے تماغ میں ایک تیسری قوت کا تصور جاگر کیا جرنل پاشا زمان پارک اور بنی گالا میں عمران خان کے پاس جا پہنچے پروجیکٹ عمران کا آغاز ہو گیا اور پھر دوہزار گیارہ میں ایک روز عمران خان شفقت محمود کے گھر آئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شرکت کا اعلان کر دیا سیاسی جرنیلوں کے چہیتوں کو اس میں شامل کیا گیا مگر افسوس جب عمران خان انقلابی ہوئے اور انہی سیاسی جرنیلوں کے سامنے بھگٹ سنگھ بننے کی کوشش کی تو شفقت محمود بھی انہی سیاستردانوں میں شامل تھے جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا جستجو میں آج ہم مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر سیاست سے توبہ طائب کرنے والے شفقت محمود کی داستان حیات میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ شفقت محمود کون ہے ان کا خاندانی تارف کیا ہے ان کی صاحبزادی تارہ محمود اداکاری کی طرف کیسے آئیں سرکاری نوکری چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں کیسے آئے اور بینظیر پھٹو سے کون سی بے وفائی کے نتیجے میں پارٹی سے نکال لے گے نواز شریف نے کیوں انہیں مسلم لیگ نون میں شامل کرنے سے انکار کر دیا صحافت کرتے ہوئے وہ کیسے سیاسی جرنیلوں کی قریب ہوئے پروجیکٹ عمران شروع کرنے کے لیے انہوں نے جرنل پاشا کو کیا دلیلیں دی بطور وفاقی وزیر ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا جب انہوں نے عمران خان کو بشرا بی بی کی کرپسن کا بتایا تو انہیں کیا جواب ملا اور سب سے بڑھ کر مشکل وقت میں وہ کیوں عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ رہ سکے امی میں بھی بڑی بس ٹک تھی کہ اب تم نے لکھ سٹائل ایوارڈ پیس کپڑی نہیں پہننے یا یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا آنا 2011 میں بھی شفkat محمود صاحب کے گھر پر جو ہے وہ ایک ملاقات کوئی تھی بڑی مشہور اور وہ جرنل پاشا کے بارے میں تھی شائعہ کا بارہ وزرہ کے اساسوں میں مجموعی طور پر ایک سو چھپن فیصد اضافہ ہوا ہے شفkat محمود کے اساسوں میں تین سو آج فیصد سٹورٹس کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے امتحار بھی نہ لیں اور ہمیں پاس بھی کر دیں ٹیچر اسیس گریٹس پر عمران خان کی قیادت میں کئی شمار اچھے فیصلے ہو رہے ہیں پانچ سال میں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایک مختلف جگہ ہوگی ثابت وفاقی وزیر شفقت محمود نے سیاست چھونے کا اعلان کر دیا محترمہ بین وزیر فٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی تو انہی شفقت محمود کی ڈیوٹی بطور جائنٹ سیکٹری ان کے ساتھ لگی سیاست دانوں کی طاقت کو دیکھ کر یہ پیپلز پارٹی میں آگئے اور اقتدار کے مزے لیے مگر پھر مشکل وقت میں بین وزیر فٹو کو چھوڑ کر ان کے انٹی گروپ یعنی فاروق لغاری کے ساتھ مل گئے پیپلز پارٹی سے نکالے گئے تو انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح مسلم لیگ رون میں شامل ہو جائے ان کی رسائی شہباز شریف تک بھی ہو گئی اور وہ ان کے سیاسی مشورے بھی لینے لگے مگر نواز شریف نے شفقت محمود کو پارٹی میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے پاس اپنی دانشوری جھاڑنے کے علاوہ اور کوئی مسروفیت نہ رہ گئی مگر یہی دانشوری ان کے سیاسی اروج کا سبب بننے والی تھی یہ ساری اروداتوں ہم آپ کو آگے کہانی کے تسلسل میں بتائیں گے مگر ابھی شفقت محمود کے روزنما جنگ اور دین نیوز میں چھپنے والے کولم کی کہانی بتاتے ہیں شفقت محمود کی دانشوری سیاسی جرنیلوں سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہونے لگی انہیں شاید معلوم تھا کہ طاقت کا چشمہ کہاں سے پھوٹتا ہے تو وہ وہیں پر پاؤں پسار کر بیٹھ کے وہ کس قسم کی دانشوری جھاڑا کرتے تھے اس کا ایک نمونہ بینے بڑی مشکل سے آپ کے لیے ٹھونڈا ہے ملاحظہ ہو کہ وہ جرنل کیانی اور جرنل پاشا کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کیا دلیلیں پیش کیا کرتے تھے ان علمنات واقعات کے پس منظر میں ایک شخص کی مدت ملازمت میں توسیع شاید اتنی اہمیت کی حامل نظر نہ آئے لیکن اس پیچیدہ صورتحال جس میں ہم اس وقت گرفتار ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے پاکستان کی فوج کے بارے میں مجھے جو تھوڑی بہت معلومات ہیں ان کے مطابقات بہت کام ایسے سینئر تجربے کا جرنل فوج میں موجود ہیں جنہیں وسیع سٹریٹیجیک مسائل کے ساتھ نمٹنے کا تجربہ ہوگا اور جن کے دوسرے ممالک کی سیاسی اور فوجی قیادت کے ساتھ روابط بھی ہوں گے میرے خیال میں صرف دو اثرات جرنل اشپاک پرویز کیانی اور ڈی جی آئی ایس آئی جرنل پاشا ہی یہ اہلیت رکھتے ہیں اس کے معنی ہرگیز دیگر افسران کی صلاحیتوں کو رسوا کرنا نہیں ہے میں ان میں سے چاندیک کو جانتا ہوں جو نمائع کارکردگی کے حامل ہیں اسی لیے میں نے جرنل کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع کو خوش آمدید کہا ہے شفقت محمود کی داستان ایار بڑی دلچسپ ہونے والی ہے مگر اس میں جانے سے پہلے ان سے ایک بنیادی تعرف لازم ہے ایک درمیانے درجے کے زمیدار چودری ولایت خان کی خیر انیس فروری انیس سو پچاس کو شفقت محمود کی پیدائش ہوئی اس خاندان کی گجرات کے چلیا مالا میں ذریعی زمین تھی مگر یہ پچاس کی دہائی تھی جب ولایت خان نے رہین یار خان میں زمین نے خریدی تو یہ خاندان وہاں شفٹ ہو گیا شفقت محمود کو صادق پبلک سکول بہاور پول میں بورڈنگ میں داخل کروا دیا گیا اور ان کے بچپن اور لڑک مند کے دس سال اسی بورڈنگ سکول میں گزرے جہاں پر سال کے صرف تین ماہ انہیں گھر گزارنے کا موقع ملتا تھا شفقت محمود نے گریجویشن پنجاب یونیورسٹی اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے سائیکالوجی کی جہاں پر ان کے کلاس فیلوز میں مسلم لیگ کے خاجہ عاصف نواز شریف وغیرہ بھی شامل تھے مگر یہ خاجہ عاصف تھے جن کے ساتھ ان کی دوستی کچھ سیادہ گہری رہی گورنمنٹ کالج سے ڈیگری لینے کے بعد چودری ولایت خان کی خواہش پر شفقت محمود نے سی ایس ایس کا امتحان دیا اور اس میں کامیابی حاصل کی شفقت محمود بطور بیورو کریٹ اسسٹنٹ کمیشنر مری ڈپٹی کمیشنر گجران والا اور ٹپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان اور دیگر عہدوں پر فائز رہے وہ زندگی میں سیٹل ہو چکے تھے ان کے والدین نے ان کی شادی کر دی ان کی اہلیا ورکنگ لیڈی رہی ایڈوکیشن سیکٹر سے وابستہ ہیں شفقت محمود کی تین بیٹیاں ہیں جن میں دونوں بڑی بیٹیاں جڑوا ہیں ان کی صاحبزادی محترمہ تارہ محمود پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیں اور انہوں نے دو ہزار اکیس میں پی ٹی آئی کی حکومت میں اپنی ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ وہ شفقت محمود کی صاحبزادی ہیں اور اس سے قبل اس بارے میں صرف صحافتی ہلکوں کو معلوم تھا شفقت محمود کو آبائی ذریعی زمینوں سے سالانہ ایک اچھی انکمب ہوتی ہے سرکاری ملازمت کے دوران ہی سکولرشپ پر انہیں کینیڈی سکول ہاورٹ سے پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ماسٹرز کرنے کا موقع ملا وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ گئے اور وہیں پر ان کی دونوں جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی شفقت محمود کو یونیمسٹری آف سدرن کیلیفورنیا سے پبلک پولیسی اینڈ ایڈمنیسٹریشن میں ماسٹرز کا موقع ملا یہیں پر انہوں نے پی ایش بی کرنے کی کوشش کی مگر یہ ڈگری وہ مکمل نہ کر سکے شفقت محمود کی سرکاری نوکری چل رہی تھی مگر انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اتنی تعلیم اور سرکاری عہدے کے باوجود اصل طاقت سیاستدانوں کے پاس ہوا کر دیا اور جب پیپلس پارٹی کی حکومت میں انہیں محترمہ بینوزی ریپورٹو کے ساتھ بطور جائنٹ سیکٹری کام کرنے کا موقع ملا تو یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے دل میں تھان لیا کہ وہ سیاستدان بنیں گے اور ان کا یہ سفر آسان بھی اس لئے ہو گیا کہ محترمہ بینوزی ریپورٹو نے خود انہیں یہ آفر کر دی کہ وہ سرکاری نوکری چھوڑ کر پیپلس پارٹی کو جائن کریں کیونکہ پارٹی کو ایسے پڑے لکھے لوگوں کی ضرورت تھا شفقت محمود نے سرکاری نوکری چھوڑ کر پیپلس پارٹی کے رکنیت حاصل کر لی بینوزی ریپورٹو نے انہیں پیپلس پارٹی میں سیکریٹریٹ میں اہم پوزیشن دی وہ پارٹی کے برینز اور تھنگ ٹینک میں شامل ہو گئے اور پھر انہیں سینیٹر بھی بنایا گیا مگر شفقت محمود نے جلد ہی یہ ثابق کیا کہ وہ ایک اچھے سیاستدان ہر کیس نہیں ہے کیونکہ جب انیس سو چینوے میں محترمہ بینوزی ریپورٹو اور صدر فاروق لگاری میں اختلافات شدید ہوئے تو شفقت محمود نے بینوزی ریپورٹو کے انٹی گروپ کو جائن کر لیا محترمہ بینوزی ریپورٹو کو شفقت محمود کی بے وفائی کا بہت رنج ہوا فاروق لگاری نے ففٹی ایٹ ٹوبی کے ذریعے بینوزی ریپورٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا اور نگران سیٹ اپ میں اپنے دوست ملک میراج خالد کو نگران وزیراعظم پنایا تو ان کی کابینہ میں شفقت محمود کو بھی شامل کیا گیا مگر دراصل یہ شفقت محمود کا سیاسی بلندر تھا اور وہ خود بھی اکثر اپنی فاش سیاسی غلطی کو تسلیم کرتے رہے مگر اس کی وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ تین سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں کرپشن کو دیکھ کر سخت مایوز ہو چکے تھے فاروق لگاری ایک زیرت سیاستدان نہیں تھے مگر ان کا روح جیسا تھا کہ بڑے بڑے سیاستدان دھوکہ کھا گیا فاروق لگاری کا چراغ گلو اور وہ سیاسی عبرت کا نشان بننے لگے تو شفقت محمود بھی ان کے ساتھ پسے منظر میں جانے لگے مگر انہوں نے اپنی ڈوپتی سیاسی ناؤ کو کنارے لگانے کی ایک کوشش ضرور کی اور وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی کوشش تھی انہوں نے نون لیگ کے قریب ہونے کی کوشش شروع کر دی ان کی شہباز شریف سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں ایک طرف شفقت محمود کی سیاست ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے دانشوری شروع کر دی روزنما جنگ اور دی نیوز میں کولم لکھنے شروع کر دی جنرل مشرف کا مارشل آیا تو اب شفقت محمود کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو برے وقت کے بعد بھی اُبھر کر آ سکتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے اپنے کولمز میں نواز شریف کا دفاع کرنا شروع کر دیا اور ان کی بے گناہی کا کیس لڑنے لگے وہ اکثر اپنے کولموں میں شریف خاندان کا دفاع کرتے نواز شریف جلاوطن تھے تو شفقت محمود یہ کہا کرتے تھے کہ اگر شریف خاندان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو انہیں سزا نے ورنہ انہیں باعزت بری کیا جائے وہ اکثر نواز شریف کے خلاف ہونے والی کاروائی کو زیادتی قرار دیتے مگر پھر جب شریف خاندان کی جلاوطنی ختم ہوئی اور وہ پاکستان آیا تو شفقت محمود کی امیتوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب انہیں معلوم ہوا کہ نواز شریف انہیں پارٹی میں شامل کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں جرنل مشرف کا برا وقت شروع ہوا تو پاکستان کے سیاسی جرنیلوں کو سیاست میں انٹری کی ضرورت تھی میسا کے جبوریت کے بعد پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں سیاسی جرنیلوں سے دور تھی کیونکہ اب یہ تیپ آ چکا تھا کہ جسے مینڈٹ ملے وہ حکومت کرے اور فوج کی مدد نہیں لی جائے گی تو ایسے وقتوں میں یہ شفقت محمود ہی تھے جنہوں نے اپنی قریبی دوست جرنل پاشا کو یہ بتایا کہ اب ملک میں تیسری سیاسی قوت کی بڑی ضرورت ہے اور اسی نظریے کو سامنے رکھ کر بعد میں جرنل پاشا نے جرنل کیانی سے ملاقات کی ان سے اجازت لی اور پھر پروجیکٹ امران لانچ کیا گیا اس کی ضروری رودات میں جرنل پاشا کی داستانے حیات میں بتا چکا ہوں جو آپ اس سائی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جاوید چودری نے جرنل پاشا سے ملاقات کے بعد اپنے کولم میں شفقت محمود کا اس زمانے میں کردار کچھ ہوں لکھا ہے یہ بھی تسلیم کرتے ہیں یہ جرنل کیانی سے اجازت لے کر زمان پارک لاہور اور بنی گالا میں امران خان سے ملے تھے یہ شفقت محمود اور جانگیر ترین کے ساتھ اپنے تعلقات سے بھی انکار نہیں کرتے اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صدر عاصف علی زرداری کے کہنے پر ایمکیو ایم کو دوبارہ اقتدار میں لائے تھے سیاسی جرنلوں نے شفقت محمود جیسے دانشوروں کی طرف سے دیئے گئے حل کے بعد سیاست میں دوبارہ ایٹری مار لی امران خان کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ صرف وزیر آزن بننے کے لیے پاکستان کو کتنی بڑی تباہی میں دھکیل رہے ہیں کہ وہ سیاسی جرنل جن سے بہت نقصان اٹھانے کے بعد پاکستان کی دو سیاسی جماعتوں نے گلو خلاصی کروائی تھی اور انہیں سیاست سے باہر کیا تھا اب امران خان انہیں اپنا کندہ فراہم کرے تھے کہ وہ آئیں اور دوبارہ پاکستان پر راج کرے کہا جاتا ہے کہ شفقت محمود کی جرنل پاشا سے ذاتی دوستی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ امران خان دوہزار گیارہ میں ایک روز دانی شور شفقت محمود کے کھر تشریف لائے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا شفقت محمود کو دوہزار تیرہ میں پہلی بار قومی سملی کا ٹکٹ ملا وہ شرمنات طور پر سیاسی جرنلوں کی حمایت سے پہلی بار رکنے قومی سملی بنے مگر ان کا نام ایک بار پھر خبروں میں اس وقت آیا جب دوہزار چودہ کے دھرنوں میں جرنل پاشا کا نام لیا گیا سینئر صحافی عزاز سید اپنے کولنگ میں لکھتے ہیں اس موقع پر لاہور میں سابق آئی ایس آئی چیف جرنل احمد سجا پاشا نے اپنے قریبی دوست پی ٹی اے کے رہنما شفقت محمود سے ملاقات کی اس وقت مر سمیت اکثر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دھرنے کے پیچھے پاشا ہیں لیکن اب پتہ چلا ہے کہ لاہور کی اس ملاقات میں پاشا نے دھرنے کی مخالفت کی تھی اور عمران کو پیغام بھیجا تھا کہ دھرنا ناکام ہو جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ سیاسی جرنل کی دلچسپی کا اندازہ لگائیں کہ جرنل پاشا ریٹائر ہونے کے بعد بھی عمران خان کو سیاسی بلندر سے بچانے کے لیے اپنے دوست شفقت محمود کے ذریعے پیغام اجوایا کرتے تھے یہ الگ بات کہ عمران خان نے کبھی ریٹائر ہو جانے والے سیاسی جرنلوں کو لفٹ کروانا مناسب ہی نہیں سمجھا شفقت محمود تبدیلی کی سیاست میں عمران خان کے ساتھ تھے ان کی یہ فوبی سب مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے گالیاں بکنے والے سیاست دانوں کے درمیان وہ نرم اور سنجے لہجے میں اپنی بات کرتے تو یہی ان کی کوالٹی مانی گئی دوہزار اٹھارہ میں شفقت محمود دوسری بار رکنے قومی سمبلی بنے تو عمران خان نے انہیں وفاقی وزیر تعلیم بنایا ایک ایسی وزارت جس میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد تعلیم کا سارا بجٹ سوبوں کے پاس تھا تو شفقت محمود کا تمام وقت سکولوں اور کالجوں کے دوروں میں گزرا شفقت محمود نے مگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے اپنے فالوورز میں بے تہاشہ اضافہ ضرور کروا لیا انہوں نے بطور وزیر تعلیم یقصہ تعلیمی نظام کی کوشش کی مگر افسوس ان کا یہ منصوبہ پائے تکنیل تک نہ پہنچ سکا انہوں نے اپنی مسروفیت کا سامان ضرور ٹھونڈا تھا مگر وہ کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہ کر سکے بس اپنے ٹوئٹر ہینڈل پر طلبہ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے رہے عالمی وباہ میں سکول بند کروا دیئے بچوں کو بغیر انتہان کے پاس کروا دیا سکول کھولنے کا اعلان کر دیا انتہانات منصوب کر دیئے ان کا بس یہی کام رہا اور انہوں نے سوشل میڈیا پر خوب شغل لگائے رکھا عمران صنفت کو منتقی وزیر اعظم سمجھنے لگے بشرا بی بی اور عثمان بزدار نے مبینہ طور پر پنجاب میں کرپشن کی انتہا کر دی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ شفقت محمود عمران خان کو سمجھانے کی کوشش نہ کرتے سینئر صحافی جاویج چوتری کے مطابق شفقت محمود نے عمران خان کو کہا کہ پنجاب میں بہت کرپشن ہو رہی ہے اور عمران صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ کراچی اور سندھ کی کرپشن آپ کو نظر نہیں آتی کہ جب شفقت محمود صاحب نے پرائیم میسٹر سے کہا کہ پرائیم میسٹر پنجاب کے اندر بہت کرپشن ہو رہی ہے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں رائے لوگوں کے اچھی نہیں ہے وہاں پر بڑی بڑی سٹوریز آ رہی ہیں تو عمران خان صاحب نے شفقت محمود صاحب سے کہا تھا کہ آپ کو کراچی کی سندھ کی کرپشن نظر نہیں آتے یعنی ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ عثمان بزدار کی کرپشن کو یا ہماری کرپشن کو جب کمپیر کریں گے سندھ کے ساتھ یا کراچی کے ساتھ تو آپ کو ہم جسٹیفائیڈ نظر آئیں گے تو یہ تو سسٹم تھا یہ تو صورتحال کی پنجاب اور پاکستان کے عمران صاحب پر برا وقت آنے لگا تو شفقت محمود سے انہیں بہت امیتے تھے کہ وہ سیاسی جرنالوں سے مل کر اپنی دانشوری سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گی مگر شفقت محمود اتنے سمجھ دار نکلے کہ انہوں نے اس کی زہمت بھی نہیں عمران صاحب نے ریجیم چینج کا نعرہ لگایا اور دھر چلے گئے ملکی سیاست میں انتشار پھیل گیا مگر شفقت محمود کے سکون ماحول کا یہ عالم تھا کہ اپریل 2022 کے لانگ مارک میں جب پی ٹی آئی کے مظاہرین سڑکوں پر ڈنڈے کھا رہے تھے تو شفقت محمود اپنے گھر میں لمبی تان کر سو رہے تھے شفقت محمود کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ جب وہ وفاقی وزیر بنے تو کیونکہ وہ اکیلے رہنے والے تھے تو انہوں نے منسٹر انکلیو کی وجہ پارلیمرڈ لوجیز میں رہنا مناسب خیال کیا مگر اس سادگی کے باوجود 2017 میں جب وہ وفاقی وزیر بنے تو حیران کن طور پر ان کے احساسوں میں 2020 تک 308 فیصد اضافہ ہو چکا تھا سانہ نو میں ہی ہوا تو شفقت محمود ایسے غائب ہوئے جیسے وہ کبھی پی ٹی آئی میں موجود ہی نہیں تھے وہ ایسے سیاستدان ٹھہرے جن کے خلاف ایک بھی پرچہ درجنا ہوا جن کا نام بھی کبھی کسی نے ایک سال میں نہیں سنا سوائے 2024 کے انتخابات کے جب انہوں نے آخری روز اپنے کاغذاتے نامزدگی بھی واپس لی لیے عمران خان الیکشن سے پہلے انہیں تلاش کرواتے رہے مگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی باہر سر ترین بندہ ان سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اب شفقت محمود نے ٹویٹ کے ذریعے سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بزرگی کے عالم میں کم سنتے ہوئے بھی وزارت کے مدے لے رہے تھے تو تب انہیں نوجوانوں کا خیال کیوں نہیں آیا اور کیا آج بھی اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو انہیں نوجوانوں کا خیال آتا حقیقت فقط اتنی ہے کہ جن کا سیاست دان تھا انہوں نے اب اسے واپس پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بلالیا ہے آپ کو سکرین پر ایک لنک نظر آ رہا ہے اگر آپ کو جسٹیو کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں